اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کرنہان ناظرین ملک پاکستان میں پیپلز پارٹی نے بھی راج کیا مسلم لیگ نون نے بھی راج کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی راج کیا لیکن کوئی بھی پارٹی جو اقتدار میں آئی اس نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا عام عوام کے بارے میں نہیں سوچا اور مہنگائی اس قدر بڑھ گئی کہ لوگ مجبور ہو گئے دو وقت کی روٹی کے لیے آج میں موجود ہوں ناظرین جی نائن ٹو میں ایک پارک ہے وہاں پر جہاں پر جو ہے ایک ہاتون پکوڑے بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے آج ہم ان سے جانیں گے کہ پکوڑے بیچ کر وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے کس طرح گزر بسر کرتے ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آج ہم ان سے بات کریں گے تو ہمارے ساتھ رہی ہے آج ہم ان سے بات کریں گے تو ہمارے ساتھ رہی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سبا سبا آپ کب سے یہ کام کر رہی ہیں یہ میں چھ مہینے سے کر رہی ہوں چھ مہینے سے کیا مجبوری بنی یہ مجبوری ہے کہ میرے قرآہ کا گھر ہے میرے میاں کی سرکاری جوب نہیں ہے چھوٹے بچے ہیں گزارہ بہت مشکل تھا اس وجہ سے یہ کام میں نے شروع کی ہے اس سے گزر بسر آسانی سے ہو جاتا ہے آپ الحمدللہ اس میں سے اللہ نے برکوڑ ڈالی ہوئی ہے گزارہ ہو جاتا ہے شکر گھر میں میرے پانچ بیٹے ہیں دو چار بیٹے ہیں میرا میاں میں ہوں دس بارہ بندے بنتے ہیں بچے پڑتے ہیں سارے معاشرہ پڑھ رہی ہیں سرکاری سکولوں میں میں ان کی پڑھائی کی حاطر اتنا کر رہی ہوں کیونکہ میرے بچے پڑھ جائیں ان کی حاطر کر رہی ہوں سارا کچھ ان کی حاطر کر رہی ہیں اچھا تو بچوں کی فیسز وغیرہ اور باقی ٹوشن کا کس طرح مینج کرتے ہیں فیس تو نہیں لیتے سرکاری سکول ہے ٹوشن پھر میں یہ والا کام کر کے اس میں مینج کرتی ہوں سارا آسانی سے سب ہو جاتا ہے مشکل ہوتی ہے پھر بعد میں اللہ کرے گا آسانیاں بھی ہوں گے بہت مشکل میں ہوتی ہوں بہت تنگی میں ہوتی ہوں پر الحمدللہ پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس میں گزارہ کر لیتی گزارہ کر لیتی گزارہ کر لیتی صحیح اور اس کے علاوہ کوئی بہن بھائی کو سپورٹ کسی کی ہو ساتھ کہ زہری باتیں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے اور گزر بزر کرنا بہت مشکل ہو گیا تو نہیں بہن بھائیوں کی کسی کی سپورٹ نہیں بس سارے اپنے اپنے ہی میں ہیں میری بیڑی بیاجی ہیں وہ بھی اپنا سپورٹ زفزی کا ٹھیکہ لگاتی ہیں وہ بھی اپنی منت کرتی ہیں چھوٹی بہنیں وہ میری گھر لوگوں گھر کام کرتی ہیں تو اپنا ہی اپنا ہی گزارہ کرتے ہیں کہ کوئی فیملی میں ایسا ممور نہیں ہے کہ جو ہیلپ کرے ہیلپ کرے اچھا پورے دن میں کتنے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں ادھر پورے دن میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین چار سو لوگوں سے بھی زیادہ آ جاتے ہیں الحمدللہ اور اچھے بھی ہیں گزارہ ہو جاتے ہیں اچھا یہ اپن نیرے جگہ زہری باتیں کھولی ہیں تو اکثر بارش بھی ہو جاتی ہے تو اس ٹیم کیا کرتے ہیں اس ٹیم میں اپنے پر ترپال لگاتی ہوں ایک بھائی درگاڑی والے تھے انہوں نے مجھے ترپال لگ دیا پھر میں ترپال لگاتی ہوں مشکل میرے لیے بہت زیادہ ہے لٹنیاں جلانا پر پھر بھی اس میں میں چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ میرے گھر کے لات بہت ایٹ ہے اچھا کس ٹیم آتی ہو صبح صبح میں آتی ہوں یارہ بجے اور رات سات بجے تک رہتی ہوں آٹھ بھی بجے اور یہ جتنا جو ہے سامان تیار کیا جاتا ہے یہ گھر سے تیار ہو کے جی میں گھر سے تیار کرتی ہوں رات کو تیار کر کے رکھتی ہوں پھر صبح اٹ کے مسالہ بنا لیتی ہوں اور ڈیلی کا کتنا خرچہ آتا ہے ڈیلی میں میرا پانچ ہزار بھی آ جاتا ہے چھے ہزار بھی آ جاتا ہے یعنی ڈیلی میں اتا نکل آتا ہے کہ پانچ چھے ہزار اس کے لئے نکال سکتی بس گزارہ کر لیتی ہوں شکر اللہ خمداللہ اس میں مشکل سے نکالتی ہوں پر گزارہ ہو جاتا ہے اور اس مہنگائی کے دور میں کیا پیغام دینا چاہو گی اس حکومت کو جو کہ مہنگائی بڑھاتی جا رہی اور عوام کو ریلیف نہیں مل رہا بس یہ حکومت ہم غریب لوگوں کا سوچے ہیں جو ہمارے سے نیچے تقبہ ہے وہ بہت ہی غریب ہے اور ان کے لئے بہت مشکل ہے میں تو اتنا آتھوں کی محنت کر کہ اپنے بچوں کو روزی تھا رہی ہوں میرے بھی ایسا وقت آ جاتا ہے کبھی کبھی ہم بوکھے بھی سوتے ہیں پر شکر اللہ پھر بھی جو انا مہکاریوں پر کبھی ہمارے لیے غریب لوگوں کے لیے کچھ سسد پائی کریں بہت میگائی ہے اس پر ہمارا گزارہ بہت مشکل ہے بہت شکریہ مرحب نکم والکزرام کیا نام ہے آپ کا ٹھیک علی حسن علی حسن علی حسن یہاں پر پکوڑے لینے آئے ہیں ہاں جی کیسے لگتے ہیں ان کے پکوڑے سبا جی بہت اچھے بہت اچھے دیلی آتے ہو ہاں جی دیلی آتے ہو اور کتنے پکوڑے دیلی کھا لیتے ہو پورا دن ہی در بیٹھے رہتے ہو سو کے روز سو کے روز سو کے روز ناظرین آپ نے سبا کی باتیں سنی یقیناً آپ کو بھی پتا چلا ہوگا کہ یہاں عوام جو ہے کس قدر مہنگائی کی اس چکی میں پس رہی ہے اور غریب عوام جو ہے مجبور ہو چکی ہے کہ خواتین کو بھی باہر نکل کر جو ہے کام کرنا پڑا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ غریب عوام کے بارے میں سوچے اور یہ جو مہنگائی کا توفان ہے اسے کم از کم جو ہے غریب عوام کے لئے کم کیا جائے اور ان کو ریلیس ملے